ہمارے وزیراعظم یہ بولتے کہ میں ایسا کر رہا ہوں مستر وزیراعظم آپ پہ ایک بات پھر سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان ہم مسلمانوں کا وطن ہے ہندوستان ہم مسلمانوں کا وطن ہے ہندوستان خاجہ کا وطن ہے ہندوستان باتا کا وطن ہے ہندوستان سہر مردی کا وطن ہے ہندوستان نخمندی کا وطن ہے ہندوستان خادری کا وطن ہے ہندوستان تبلیخی کا وطن ہے ہندوستان اہل حدیث کا وطن ہے ہندوستان سوکیوں کا وزر ہے اب یہ سب کی سمنا رہا ہے بتاؤ پیرا کنکر اور وزیراعظم یہ حدوستان وہ ہے جس کی ہمارے آخر کو پسائل آئی ہے ہم کو اس ملتی سے محبت ہے مسٹر موڈی ہم کو اس زمین سے محبت ہے مسٹر موڈی ہم کو اس کے پہانوں سے محبت ہے مسٹر موڈی اس سرزمین سے ہم کچھلی محبت ہے کہ جب ہمارے بزرگوں نے انگریزوں کے خلاف بلائے لئے مسٹر موڈی تو ہم نے انگریزوں سے معافی نہیں چاہی سامر کرتی طرح ہمارے بزرگوں نے چھے چھے حد نہیں لکھے انگریزوں کو بلکہ ہمارے بزرگوں نے کہا انگریز تجھے ہندوستان تھوڑ کر کھانا پڑے گا یا اگر نہیں جائے گا تو ہم تیرے خلاف پڑیں گے اور ہمارے بزرگوں نے کالا پانی کی صدای کاٹی مسٹر موڈی سابر کر کی کہا خط نہیں لکھا ہم نے اپنی جانوں کو پاسی کے پھنجے پر لکھا دیا مسٹر موڈی توہاری آرسٹس انگریزوں سے ساتھ باز کرنائی تھی اور ہمارے علماء انگریزوں کے خلاف جہاں کا فکوا دے رہی تھی تاریخ یاد رکھو جوانوں تاریخ یاد رکھو جوانوں جب کبھی بھی بیجی پی آر ایس ایس دیش بکتی کی بات کرے گی تو پوسٹا تم انگریزوں سے تم ساتھ باز کر رہے تھے بہی کر رہے تھے جب کبھی بھی بیجی پی راشتہ آر کی بات کرے گی تو پوسٹا جب انگریز سرکار کی تو تم کیا کر رہے تھے پوسٹا ان سے اور یاد اکھو اگر کوئی تم سے کہے گا کہ اس ملک کی آزادی میں صرف یہ لوگ خصہ لیے بھونا نہیں اس ملک کی آزادی میں سب سے پہلے ہم یقیتا ہوں کا فترہ بھائی ڈیپو سلطان نے اپنی کان کی عظیم خوروانی پیش کر دی کون ڈیپو وہ ڈیپو جس نے مرضوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر ایک نئی تین تین مردمہ جنگی جس کی لاشت خلے میں پڑی ہوئی تھی جو تین گھنٹے تک پتہ ست سون ریز سے پہلی در رہے تھے اس کی لاشت پات لگانے کے لیے ملے بھائی یہ ملک کی آزادی کی رہی میں ہمارے علماؤں نے اپنی جان کی قربانی دی سب سے پہلے ہم نے دیا سن سب تارن کی جنگ آزادی کس کے فتوے پہ شروع ہوئی ناکھر تو نہیں تھا آرستر کا لفتر بھی نہیں تھا ساور کر بھی نہیں تھے گولگال کر بھی نہیں تھے ہکڑے غل بھی نہیں تھے کوئی نہیں تھے ہمی تھے سامنے کوپوں کے کوپوں کے سامنے ہم تھے گولیوں کا نشانہ ہمارے سینے تھے اور فانسی کے پھندے پر ہماری گردنے تھے یہ ہم نے کیا اور کیوں کیا کہ ملک جب آزاد ہوگا ہماری شریعت پر کوئی آنکھ یا ہماری شریعت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی یہ کیوں کیا ہم نے کیونکہ ہم ساتے سے ملک جب آزاد ہوگا جب ملک گلستان بنے گا تو اس گلستان میں ایک حصہ مجھے ملے گا جس میں میں اپنی شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکھوں آج جو لوگ انگلزوں سے ساتھ بات کر رہے تھے آج وہ ہم پر دیانہ بنا رہے ہیں ہم پر امیان اٹھا دیں میرے بھائی